موسیقی تفسیر لی امری و احلو الوقتتن من لسانی یفک خوب قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انی اسلوکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا آمین سم آمین تفسیر سورہ البروج مکی صورت ہے ایک رکو بائیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی فیفت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کے پہلے یہ آیت میں وَسَّمَائِ ذَاتِ البروج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو ذات البروج کہا اس کو برجوں والا آسمان کہہ کر مخاطب کیا تو لہٰذا اس حوالے سے اس کا نام سورہ البروج ہے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وہ صورت ہے جو پشلی صورتوں کی طرح ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور جو پہلا دور ہے اس کے اختتام کی طرف جو مدت ہے اس میں نازل ہونے والی صورت ہے کیونکہ اس کے مضمون کوئی پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کی مخالفت میں نا اب بہت تیز ہو گئے تھے اور ظلم کی چکی جو ہے اس کا آغاز بس ہو چکا ہے مسلمانوں کو مار پیٹ عذیت عقوبتوں کا کچھ سلسلہ جو ہے بجاری ہو چکا ہے تو اسے حوالے سے مشرقین مکہ کو اس رویہ سے باز آنے کے لیے ایک خاص انداز میں اس سے بچنے کی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو امید اور اللہ کی رحمت محبت اور اللہ کے قرب کا احساس دلوایا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَاعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ عَصْحَابُ الْوَحْدُودِ اُحْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ وَحُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ قسم ہے آسمان کی اور آسمان کونسا ذَاتِ الْبُرُوجِ بُرْجوں والا بُرْج کی جمع بُرُوج بُرْج سے مطلب کیا ہے کلے کلے حفاظت کی جگہ حفاظت کی گڑیاں بڑے بڑے کیسلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بُرُوج کس کو کہا ہے اس سے مراد ستاریں ہیں ستاروں آسمان جس پہ اللہ نے ستاروں کو بُرْج یا برُوج کی شکل میں بنایا ہے ان بُرْجوں والے آسمان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا آسمان کی حفاظت کے لئے ان کو بُرْجوں اور کنوں کی شکل میں بنایا اور ظاہر ہے بُرْج اور کلہ کیا کرتا ہے ایک شہر کے حفاظت کرتا ہے شہر کے مکینوں کو محافظت فراہم کرتا ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو رَجُومَ لِشْشَيَاتِين شیطانوں کو مار بھگانے کے حوالے سے بھی آسمان کے احقامات وحی لوخِ محفوظ کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کلوں کو ان رَجُومَ لِشْشَيَاتِين کے ذریعوں کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا روشنی دے دی اللہ نور و سماوات کے نور میں سے ان پر روشنی کی گئی اور ان کو زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصْوَابِهَا ان کو خوبصورت روشن قمکمے اور خوبصورت روشن کندیلیں بنا دیا آسمان کی اللہ صاحبِ جمال ہے اور اللہ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں بھی خوبصورتی اور جمال کو مدد نظر رکھا ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنا صاحبِ جمال ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کے پہچان نہ اپنی صفات کے ساتھ عطا فرمائے کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا صرف روب اور خیبت نہیں اللہ سے محبت بھی آتی ہے اور اللہ کی نفاست اور اس کی نزاکت اور اس کے جمال کا احساس اللہ کی ذات کے حوالے سے ایک لطافت اور ایک خوبصورت اور ایک مسہور کنتاثر بھی اللہ کے بندے کے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی وَالْيَوْمِ الْمَعُعُودِ اور اس دن کی قسم کھائی جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے کونسا دن؟ قیامت کا دن وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود اور وہ شخص گواہی دینے والا اور جس کی گواہی دی گئی ہو ان تین چیزوں کی قسم کھائی برجوں والے آسمان کو دیکھو وہ ستارے وہ کیسے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں آسمان کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی وحی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں تقدیر کے فیصلوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر یہ ستارے جو اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوش نما ہیں یہ ٹم ٹماتے ہوئے ستارے کی حفاظت کرتے ہیں مسافروں کو راستے کی رہنمائی کر کے ان کے گمراہ ہو جانے سے ان کو محفوظ کرتے ہیں اور پھر یہ ستارے جو اپنی دنیا کے زابطہ حیات میں بھٹک گئے ہیں اپنی دنیا کے زابطہ حیات میں بھٹک گئے ہیں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں اندھیروں کے گھڑوں میں چلے گئے ہیں یہ چمکتے ہوئے ستارے ان اندھیروں اور زلالت اور گمراہی کے گھڑوں میں گرے ہوئے لوگوں کو آسمان پر جمک کے اللہ کے نور کی پہچان کروا کے ان کو سرات مستقیم کی طرف مائل کرتے ہیں تو وہ ستارے جو اللہ کے بندے جو بھٹک جاتے ہیں ان کو گمراہی سے محفوظ کر کے ان کو اللہ کی پہچان اللہ کے نور اس کی ذات اس کی تخلیق کی پہچان اس کے صفات کمالات اختیارات کی پہچان دے کے ان کے سرات مستقیم کے حفاظت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی قسم کھائی اور پھر قیامت کے دن کی قسم کھا کر جن کی گواہی دی جانے ہیں جو گواہی کے لئے جمع ہوتے ہیں ان تین اپنی بڑی خاص چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود مارے گئے مارے گئے حلاقت کا شرکار ہوئے اللہ کی مار پڑی کن لوگوں پر اصحاب الاخدود پر خو دال دال کا مطلب ہے کھودنا زمین کو شک کرنا زمین کو پھاڑنا زمین کو کھودنا اور خاص طور پر خو دال دال کیسے کھودنا ایک سرکل کی شکل میں لمبائی کی شکل میں کھودنا جیسے ٹرینس کوٹی جاتی ہے جیسے قبر کھودی جاتی ہے خو دال دال کیسے کھودنا زمین کو شک کرنا کھودنا پھاڑنا لیکن ایک لمبائی کی شکل میں زمین کو کھودنا just like we are going to make a trench یا جیسے قبر کھو دی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مار ہو ہلاکتو اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر جو کیا کرتے ہیں جو گڑھے کھو دنے والے گڑھوں والے ہیں لمبی لمبی ٹرنچز کھو دنے والے ہیں کونسے انا رضا تلوقود اور گڑھے کیسے جو آگ والے ہیں کونسی آگ جس کے اندر اندھن بڑکایا جاتا ہے اچھا جب وہ شخص ان پر بیٹھنے والے تھے اور وہ صرف بیٹھتے نہیں تھے بیٹھ کر کیا کرتے تھے تماشائی تھے سپیکٹیٹرز تھے کس بات کے جو وہ مومنوں کے ساتھ ان آگ والے اندھن والی آگ کے گڑوں میں کر رہتے ہیں اس کے وہ نظارہ دیکھ رہے تھے اس کے وہ گواہ تھے کیوں کر رہتے ہیں مومنوں کے ساتھ وہ مانا کہ مومن ہوں اپنے ان مومن جو ادگرد کی لوگ ہیں ان سے وہ پتہ ہے کیوں صرف انتقام لے رہے تھے اللہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم حمید کہ وہ مومنوں سے انتقام میز اس وجہ سے لے رہے تھے کہ وہ مومن کیا تھے اللہ کو رب مان کے جم گئے تھے ڈٹ گئے تھے سبر اور استقامت سے شاید اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو عام کرنا چاہتے تھے تو بس یہی ان کی بگز اور انات کی بچہ تھے وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست ازاد میں آپ محمود ہے اسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور اللہ بصیر سبیر بصیر سمیر خبیر رب کہہ رہا ہے وہ سب کچھ تھے اکراہ تھا جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا اور پھر اس کے بعد تائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے جلائے جانے کا عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لئے جنت کے باغا ہے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی ذالک الفاؤز القبیر یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے موضوع کو پڑھتے سار ابتدائی آیات یارہ پڑھتے سار آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ یہ کونسے دور میں نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتیوں کو مارا پیٹا ستایا جا رہے جلایا جا رہے تڑپایا جا رہے کہیں ہاں صف خواب پہ نرد جس کا تذکرہ انہوں نے حضرت عمر سے کیا تھا کیا تھا کہتے ہیں کہ میرا مالک میرا مالک مجھے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا اور میرے سینے پر بھاری پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھی مجھے ہلنے تک سے روک دیا جاتا تھا یہاں تک کہ میری چربی کے پگلنے رسنے اور میرے خون کے بہنے سے وہ انگارے پجھ جاتے تھے لوہے کی زرے پنا کے گرم پانی شہد ملا کر پلایا جاتا تھا گرم سنگلاخ چٹانوں پہ ننگے بدنوں سے گھزیٹا جاتا تھا یہ وہ دور ہے ظلم کے چکی چل رہی ہے مسلمان مکہ کے پس رہے ہیں ان مسلمانوں پر ظلم توڑنے والے عقوبتیں ڈھانے والے ان کو ڈرائیا جا رہے ہیں ان کو تمبی کی جا رہی ہے اصحاب الاخدود پر مار اب اصحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے فکر نہ کرو اللہ کی مدد قریب ہے اللہ دیکھ رہے اللہ سن رہے اللہ جانتا ہے اور پھر دیکھو اللہ انجام دینے والا ہے مالک یوم الدین تو وہ ہے جو کر رہے ہیں جو تمہیں آج جلا رہے ہیں اللہ ان کو جلائے گا جو تمہیں آج کاٹ رہے ہیں اللہ ان کو کاٹے گا جو تمہیں ستا رہے ہیں اللہ ان کو ستائے گا اور تمہیں اس صبر کے بدلے خوشیاں دے گا ضرور دے گا رہتیں دے گا تھنڈکیں دے گا عزتیں دے گا اتمنان دے گا یہ ہے وہ موضوع اس دور کے لیے اور ہر ہی دور کے لیے اللہ نے کس کے لیے قتلہ کہا تذکرہ کیا جا رہا ہے کچھ ایسے لوگوں کا اور تاریخ میں ان کی رو دادے بھی موجود ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کا جن کو مسلمانوں سے نفرت اسلام سے اسلام دشمن اناصر ہر دور میں رہے ہیں یہ جس دور کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ اسلام دشمن اناصر ہیں کچھ مسلمانوں سے نفرت بغض اناد دشمنی رکھنے والے ہیں کس لیے کہ محض وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی دین کی حاکمیت چاہتے ہیں اللہ کے بندوں میں اللہ کا نظام چاہتے ہیں اللہ کی اللہ کی کائنات میں اللہ کے حکم کا اللہ کے حکم کا نفاظ چاہتے ہیں بس اس بنیاد پر ان کو اللہ کے کچھ بندوں کے ساتھ دشمنی ہے نفرت ہے اداوت ہے اس بنیاد پر کہ ان کے نظام حیات کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے نفرت اور ان سے بغض اور اناد پاتے ہیں اور یہ ظالم یہ باتباق چو خود دین سے محروم ہیں دین سے ناشنا ہیں دین سے آشناوں کے دشمن ہیں یہ ایسے ظالم ایسے اندھے ایسے بہرے ہیں کہ ان دین سے محبت اللہ سے محبت کرنے والوں کے صرف دشمن ہی نہیں ان کو ستاتے ہیں ستانے کیلئے کیا کرتے ہیں بڑی بڑی ٹرنچز کھوٹے ہیں بڑے بڑے گڑے کھوٹے ہیں ان کے اندر اندھن کے ساتھ آگ دہکاتے ہیں ان کو اس میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پھینکے چلینی جاتے ہیں اتنے سخت دل ہیں اتنے قراخت ہیں دل ہیں ان کے اتنے سخت دل ہیں ان کے کہ اتنے ساڈسٹ ہیں اتنے سنگ دل ہیں اتنے پتھر دل ہیں کہ جلنے والوں کی ان گڑوں کے کنارے پیٹھ کے ان کے جلنے کا مزاخرہ اور ان کا مشاہدہ کر کے اسے لطف اور ضرور پاتے ہیں یہ اسلام کے دشمنی اور بغض میں اتنے اندھے ہیں یہ کن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور کن کا انجام بتایا جا رہا ہے انسان کے تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے اصحاب الاخدود کے حمالے سے بہت سے واقعات بتائیں کہ جب واقعی کچھ دین کی بنیاد پر نفرتوں کے بنیاد پر گڑے کھوڑ کر لوگوں کو آگوں میں جلایا گیا اور پھر اس کا مشاہدہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ حضر صحیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا کہ بادشاہ تھا اور بہت بڑی ریاست اور حکومت کا بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک ساہر ایک جادوگر تھا یہ جو آپ کو بتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کچھ خواس ہوتے ہیں کوئی شاعر ہوتے ہیں کوئی مزاہ کرنے والے ہوتے ہیں کوئی مختلف قسم کے ان کے خواس ہوتے ہیں ان کے مقرب لوگ ہوتے ہیں تو ایک مقرب بادشاہ جو the most expert بادشاہ جادوگر تھا وہ بادشاہ کا ساہر اور جادوگر تھا حدیث بتاتی ہے کہ جب یہ بادشاہ یہ جادوگر یہ ساہر بڑا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ کو درخواست کی کہ بادشاہ سلامت اب میں تو بڑا ہونے لگا ہوں کہیں ایسا نہ نہ ہو کہ میں اپنے ساری جادو کا علم اپنے ساتھی لے کے چلتا بنوں اور میرے پیچھے کسی کے پاسی علم نہ ہو اور بادشاہ کا جو محل ہے اور بادشاہ کا جو دور ہے وہ سہر اور جادوگری کے ان سارے چالوں اور کرتبوں سے کہیں محروم ہو جائے تو بادشاہ سلامت مجھے ایک نوجوان لڑکا دے دیجئے مجھے ایک نوجوان لڑکا دے دیجئے تاکہ میں اپنے مرنے سے پہلے اس کو اپنے سارے جادو کے ٹونے ٹوٹے کے سکھا کے اس کو اپنے بعد آپ کے لیے ماہر ساہر بنا دوں بادشاہ نے کیا کہ ایک لڑکا اس کے حوالے کر دیا یہ جادوگر نے اس کو اپنی ساری جادو کا علم جو ہے وہ اس کو سکھا دیا اور اس کو وہ لڑکا تھا بھی بہت شاہب بڑا ہوشیار اور بڑا چابک دست اور کلیور سا بچہ تھا اس نے سارا کا سارا جادو کا پن جو ہے وہ سیکھ لیا یہ جادو کے کرتب تو سیکھے تو سیکھے اس نے کچھ اور بھی سیکھ لیا اس کے دور میں اسی ریاست میں اس سائیت کا بھی دور دورا تھا اہلِ کتاب بھی موجود تھے اس کا آنا جانا ہے اس کا ملنا جلنا ایک راہے پہ کسائیوں کے پاتری کے ساتھ ہوا اور وہاں سے اس نے دینِ حق توحید اور اللہ کی وحدانیت کا درست پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام دینِ توحید میں داخل ہو گیا جب بادشاہ کو یہ ساری بات پتا چلے یہ ملی بھگت کا احساس ہوا تو اس نے سب سے پہلے تو جو بادشاہ کا بڑا ساہر جادو گر تھا اس کو پہلے ہلاک کیا اس کو مروایا اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کے در پہ ہو گیا لڑکے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ہوا کیا کہ جتنی کوشش اس لڑکے کو قتل کرنے کی کرتا تھا یہ لڑکا اس کے وار اور اس کے حملوں اور اس کی قتل کی سانسیشوں سے بچ جاتا تھا بادشاہ کا ناک میں دم ہو گیا وہ اس لڑکے کو قتل گیا یہ جو توحید پرست لڑکا ہے اس مشک بادشاہ کے دربار میں اس توحید پرست لڑکے کو قتل کرنا بادشاہ کے لئے مشکل ہو گیا آخر کار اس لڑکے کو ظاہر ہے بادشاہ وقت جس کی جان کے در پہ ہو جائے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں یہ بادشاہ مجھے جیتا نہیں چھوڑے گا تو اس پر اس لڑکے نے بادشاہ کو ایک طریقہ بتایا اور بادشاہ کو طریقہ یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت مجھے قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور مجھے قتل کرنے کیلئے کیا کریں کہ آپ اپنی قوم کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا مجمع عام کریں اور اس مجمع عام کے میدان کے درمیان مجھے کھڑا کریں اور مجھے قتل کی غرض سے جو شخص تیر مارے گا وہ کیا کہے گا بسم رب العلام کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر مار رہا ہوں اور بس یہ کہہ کر جب مجھے تیر ماریں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا بادشاہ تو انہینے کیسے اس کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا بادشاہ نے جب بھی نسخہ سمجھا اس نے مجمع عام کا حکم دیا میدان کے اندر لڑکے کو کھڑا کیا تیر چلائے اور تیر چلانے والے انداز تیر انداز کو کہا کہ تیر مارنے سے پہلے اس لڑکے کے رب کا نام لے لینا یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس لڑکے کو تیر مارنا ہوا کیا وہی جو میں نے اس دن آپ کو موسیٰ علیہ السلام کیلئے بتایا تھا کہ بسوقات اللہ رحمان رب کیا کرتا ہے اللہ کے نور کو بجھانے والے اپنی چالیں چلتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو غالب کرنے کے لیے بنانے والا اس کو غالب کرتا ہے اور بسوقات کفار کی ساری چالیں کفار کا سارا مال کفار کے ساری صلاحیتیں اپنے دین کی اشاعت اور اپنی ذات کی پہچان کے لیے استعمال کر لیتا ہے اب جب اللہ کا نام لے کر تیر مارا گیا لڑکا تو ہلاک ہو گیا لیکن وہ سارا مجمع جو تھا اس لڑکے کے رب کے نام کا اقرار کر کے توحید کا کلمہ اس مجمع میں گونچ گیا اب وہ جو ایک اس کو بھاتا نہ تھا ایک اس کی آنکھ میں کھٹکتا تھا پورا مجمع قلمہ توحید کا کہتی ہو گیا اس بادشاہ نے پھر ایک حکم عام دیا کہ یہ سارے لوگ جو اللہ واحد کو پہچان کر میرے شرک نظام کے خلاف منکر ہو گئے ہیں سڑکوں کے کنارے اس نے گڑے کھدوانے کا حکم دیا ان کے اندر اندھن ڈالا گیا ان کے اندر خوب خوب آگ بھڑکائی گئی اور یہ سارے لوگ جو توحید پرست ہو گئے تھے اور اللہ پر ایمان لے آئے تھے بادشاہ کے حکم سے ان کو چن چن کے ان کو گن گن کے توحید کا اعلان اور اقرار کرنے والوں کو ان گڑوں میں پھینکر ختم کیا گیا تو یہ سہاب الاخدود میں سے یہ ایک واقعہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے دوسرا واقعہ ہمیں پتا چلتا ہے ایران کا ایران کا آپ کو بتائیں کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے تو ایران کا ایک بادشاہ تھا اور یہ بادشاہ ہمیں یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ خطالہ عنہ کی روایت سے خدیث سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے ایران کا ایک بادشاہ بڑا بدکار تھا بے حیاء تھا بدکار تھا اور شراب نوشی کرتا تھا یاد رکھئے گا شراب نوشی کے ساتھ یہ چیزیں لازمان آ جاتی ہیں تو یہ بادشاہ نے بے حیاء بدکار بادشاہ نے ایک راہ جب شراب پی تو شراب کے نشے میں ایسا مست ہوا کہ شراب کے نشے میں یہ اپنی بہین کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا جب صبح ہوئی تو قوم کے اندر تو ایک حل چل مچ گئی کہ بادشاہ نے بہن کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا اب اس پر بڑے بڑے جو اس دور کے علماء تھے انہوں نے یا جو ان کے دین کے لوگ تھے کیونکہ نیکی اور گناہ کی پہچان تو فطرت میں ہے ادھیان میں تو بہر کیف موجود ہے ایک شور اور ایک گل اس بادشاہ کی بدکاری کے خلاف جب اٹھا تو اس نے اپنے جو اس دین کے عالم تھے اور دین کی دعوت دینے والے اور دین کی تعلیم دینے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو خرید لیا کیونکہ علماء سوہ تو ہر دور میں رہتے اور اس نے اپنے علماء کو خرید کر یہ جیسے کہتے ہیں نا فتوہ دینے کا طریقہ اختیار کروایا کہ تم یہ فتوہ دے تو کہ آج سے یا اب سے ہمارے دین میں محرمات کے ساتھ تعلق قائم کرنا منع نہیں ہے کچھ لوگوں نے اور کچھ دین کے عالموں نے اس کے کچھ دین کے عالموں نے اپنا دین دنیاوی قیمت کے عوض بیچا اور انہوں نے یہ فتوہ دے دیا اس پر معاشرے کے اندر ایک اور قوم کے اندر شور اور غل اور بدکاری اور بے خیائی اور فہاشی اور زناکاری کے انصداد کے لیے ایک غل غپاڑا مچا اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو جو میرے اس حکم کو نہیں مانتا اور اس فتوے کو نہیں مانتا گڑوں کے اندر آگ بھڑکا کے ان لوگوں کو جلا دیا جائے گا اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے مجوسیوں کے اندر محرمات کے ساتھ نکاح کا طریقہ پھر اسی کے بعد رائے جوا ابن جریر کے حوالے سے تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن جریر ہی سے آتا ہے اسرائیلیات سے روایت ہے کہ بابل والوں نے جب بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہم نے تذکرہ پڑا تھا تو ان لوگوں کو جب اپنے دین پر مائل کرنے کے لئے معاملہ کیا تھا تو بابل والوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو ایسے ہی گڑوں میں ڈال ڈال کر جلا کر اپنے دین سے پھرنے اور بابل والوں کے دین کی طرف متوجہ ہونے کے لئے ان کو بھی ایسے گڑوں ہی میں جلایا تھا اسی طرح ایک اور واقعہ نجران کے حوالے سے بھی آتا ہے اور یہ ابنِ حشام میں بھی ہے ابنِ قلدوم میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ حمیر کا یمن کا حمیر کا ایک بادشاہ جس کا نام طبان اسد بتایا جاتا ہے طبان اسد جو ہے وہ روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ یسرب گیا مدینہ کا پرانا نام یسرب ہے وہ یسرب گیا اور یسرب جب وہ گیا تو وہاں پر اس نے بنو قریضہ یہود کا جو قبیلہ اس دور میں وہاں آباد تھا بنو قریضہ سے اس کی ملاقات ہوئی ان سے ان کا دین سیکھا اور یہ جو اس کا یمن کا بادشاہ ہے یہ یہودی ہو گیا یہ یہودی ہو گیا اور اس نے یہودیت کا دین قبول کر لیا اب جب یہ واپس آیا تو اس نے یمن کے علاقے میں یہودیت اور اہلِ کتاب کے اس دین کو بہت پرموٹ کیا اس کی تبلیغ کی اور اس کا بیٹا زونو اس کا نام بتایا جاتا ہے زونو جو ہے وہ بہت بڑا پکا یہودی بن گیا اب زونو نے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نجران کے عیسائیوں پر حملہ کیا اور نجران کے علاقے کے اوپر جب اس کے بیٹے نے حملہ کر کے قبضہ کیا تو نجران کے عیسائیوں کو عیسائیت ترک کر کے یہودیت پر مجبور کرنے کے لیے اس نے ایسے ہی بڑے 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 بنائے تھے ان میں آگ بڑکائی تھی اور سب لوگوں کو نجران کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے عیسائیت کو چھوڑ کے یہودیت قبول نہ کی تو تمہیں آگ کے گڑوں میں چلا دیا جنی ریلیجس ٹولرنس اسلام کے اندر باقی عدیان کے اندر نہیں ہے تو ان کو جبرن یہودیت کی طرف مائل کرنے کے لئے اس نے یہ گڑوں کا طریقہ اختیار کیا تھا اور انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ بیس ہزار عیسائی جلائے گئے تھے بیس ہزار توحید پرست عیسائی جلا دیئے گئے تھے کیونکہ انہوں نے تبدیل کیا ہوا جو یہودیت کا دین ہے اس میں انہوں نے واپس جانے کا انکار کیا تھا 20,000 عیسائی جلائے گئے تھے اور پھر انہوں نے کیسے قیسر روم کی مدد لی اور پھر نجران پر قیسر روم کا حملہ اور پھر اس کے بعد یہاں پر اسلام کا عیسائیت کا غلب اور یہودیت کا خاتمہ ہوا بہرحال یہ چار واقع ہمیں انسانی تاریخ میں ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے ظالم حکمرانوں اور بادشاہوں نے آگ کے گڑے بنا کر اللہ کے دین اور اسلام پر جمنے والوں اور حق بات کہنے والوں کو آگ میں جلایا اصل میں یاد رکھئے گا جلانے کا جلانے یا آگ سے عذاب دینے کا حق اور اختیار صرف آگ کے خالق ہی گو واقعہ بھی آتا ہے حدیث تیبہ کا نبی صلی اللہ علیہ سلم کی حیات تیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ سلم ایک سفر پر ترشیف لے گئے تھے پڑاؤ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ سلم میں جو پڑاؤ کیا گیا تو آپ نے یہ نوٹس کیا کہ دور کچھ دھوان اٹھتا ہوا دیکھا اور جب آپ نے دوئے کے بابت پوچھا کہ یہ دھوان کہاں سے اٹھ رہا ہے تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم نے آگ جلائی ہے آپ نے آگ جلانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہاں پہ قریب ہم نے پڑاؤ کیا تو چیونٹیوں کی ہمیں نقصان نہ دیں یا ہمیں تکلیف یا ضرر نہ دیں تو ہم نے انچی اونٹیوں کی اس بستی کو آگ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید نا پسند فرمایا رحمت اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شدید نا پسند فرما اور آپ نے سختی اور یہ جلانے کا طریقہ اسحاب الاخدود نے استعمال کیا اللہ والوں کو حق برستوں کو حق کے راستے پر چلنے والوں کو حق کی سر بلندی اور علیہ قلمت اللہ کی بات اور کام کرنے والوں کو جلانے کے لیے یہ کام کیا گیا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ حق سے عدابت اور دشمنی حق پرستوں سے عدابت اور دشمنی حق کی سر بلندی کو روکنے کی کوشش اور پھر دل کی سختی آپ دیکھیں کہ کتنی سیڈزم ہے کتنی سیڈزم اور کتنی دل کی سختی ہے کہ یہ تو وحشیوں سے اور درندوں سے بھی گرا بھر رویہ ہے انسان کو جلانا اور پھر جلتے وے انسان کا تماشا خاموش تماشای بن کے دیکھنا اور اس سے لطپانا اس کو انجوائے کرنا تو یہ یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے عذاب جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو عذاب میں جلایا ان کے لیے آخرت کے عذاب کی خوش خبری دی گئی ہے سمجھ آیا اللہ نے قیامت کو کیوں برپا کرنا ہے کچھ لوگ ایسے ایسے عمل کر جائیں گے کہ دنیا میں ان کو ان کی سزا مل ہی نہیں سکتی اور پھر کچھ لوگ ایسا سبر کا پہاڑ دکھا جائیں گے کہ ان کو دنیا میں عجر اور ریوارڈ دیا ہی نہیں جا سکتا اسے لئے تو جنت جہنم برپا کی ہے میرے رحمان رب نے اور اگر ہم اصحاب اللہ کے حوالے سے دیکھیں آپ سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما تھا وہ شخص جو حق بات کہنے والے اور حق پر چلنے والے کو ستائے گا اور قتل کرے گا جو حق بات کہتا ہے لوگوں کو حق بات سکھاتا ہے ایسے شخص کو جو مارے گا اور اس کے قتل پہ در پہ ہوگا اس کو سب سے سخت شدید مقرر عذاب دیا جائے گا آج اگر آپ آج مختلف زمینوں کی ٹکڑوں میں واسنیا میں چاشنیا میں عراق میں جو مسلمانوں کے جسموں کے لاشیوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کی بستیوں پر بم برسے اور بم دھماکی کیے جا رہے ہیں آسمان سے کاپٹ بومنگ کیا رہی ہے ان کے گھروں کو ان کی بستیوں کو جلا کے خاکستر کیا جا رہے ہیں کیا ہے بھاسنیا چشنیا عراق کشمیر یہ سب اصحاب الاخدود کی رودھاتے نہیں ہیں اگر آپ جا کے فلسطین کی ریاست کا حال دیکھیں کیا کیا نہیں ہو رہے ہیں کیا کیا زیادتی نہیں کر رہے ہیں وہ یہودی ان مسلمانوں کے ساتھ جلا کر خاک کر دینے سے زیادتی ہے جلانے والا ایک دفعہ جلا کے مار تو دیتا ہے وہ تو نہ ان کو زندوں میں رکھتے ہیں نہ مردوں میں رکھتے ہیں آج بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سر پر آہان کے ساتھ جو ہو رہے کون سے زمین کا ٹکڑا آج مسلمانوں کے اوپر حفاظت ہے ہر جگہ کتنی رودات اگر آپ افغانستان کے آپ افغانستان کے مسلمان منوں پر امریکہ کی ظلم کے رودات یں بڑے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے یہاں ایک دفعہ کچھ مجاہدین کے کچھ قصے تھے میں نے پڑے کہ وہ کیسے امریکی فوج جب ان کے ہاتھ میں وہ افغانی آتے تھے تو اکٹے ان کو کنٹینروں کے اندر بند کر کے کنٹینروں کو سیل کر کے چھوڑ دیتے تھے اندر تڑپ تڑپ کے مرنے کے لئے سو سو دو دو سو اکٹے ان کو کنٹینر کے بند کر کے اندر بھوک کے پیاس سے کھڑے ہونے کی جگہ میں ان کو مقرر کر کے کنٹینر اس کو بند کر دیتے تھے اور پھر کتنے کتنے دن ان کے چیخیں اور ان کی پکار اور ان کے تڑپنے اور ان کی عذیت وں نیل کر کے بند کر دیا جاتا تھا اور وہ ایک شخص جو اس کٹن کے اندر بند کر دیا جاتا تھا وہ جیسے اس کے اندر تڑپتا تھا وہ جیسے وہ کٹن الٹتا گرتا تھا یہ امریکی فوجی کبھی اس کٹن کے ایک کونے پر گولی مارتے کبھی دوسرے پر اور اس کی چیخیں قیدی بھی بہت اہم تھا اور ان کا خیال تھا کہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں آپ ریشن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے راز اگلوانے ہے اس سے معلومات لینی ہے اور وہ خود بتاتا ہے اس نے اتنی لمبی روضات لکھی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیسے کیسے جہاں پہ میرا اپریشن کیا گیا میرے ٹانگیں بازو باند کے بغیر بے ہوش کیے میرے ہاتھ بازو باند کے خوش میں اپریشن کیا گیا پیٹ کٹا گیا اور وہ کہتے کہ کیسے جیسے اگرم تکلیف کی شدت ہوتی تھی اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں بے خوش ہو جاتا تھا اور پھر جب ہوش آتی تھی تو پھر مجھے وہ تکلیف اور وہ شدت اور پھر مجھے پھر وہ تکلیف ہوتی تھی اور پھر اس تکلیف اور درد کی شدت کی ویسے بے ہوش ہو جاتا تھا اور اس نے بقاعدہ نریٹ کیا کہ جب میرا اپریشن پورا کیا مجھے ہوش کرنے کے بعد جب میرے ہاتھ پاؤ کھولے تو اپریشن ٹیبل کے بعد فورا اٹھا کی مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے دھکیل دھکیل کے میرے سیل کے اندر واپس پھینک دیا پتہ ہے کہ آج کسی پیشن کا اپریشن ہوتا ہے پھر اس کو آئیسیو میں رکھا جاتے ہیں اس کو پین کے لز دی جاتی ہے وہ دو دن تک اپنے بیٹ سے نہیں اترتا کیا یہ اصحاب الاخدود سے کم ہے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ایک دن ایک ہزار دن سے بھاری ہوگا ہمیشہ یہ محسوس نہیں ہو رہا ان ماں سے جا کے پوچھیں ان بیویوں سے جن کے بیٹے ان قید خانوں میں عذیت میں اور عقوب خام ان کے اندر موجود ہیں اور جن کے بیٹے غائب ہیں اور ان عذیت خانوں کی یہ رودھات ہیں وہ پڑھتی ہیں اور تڑپتی اور سسکتی ہیں ان کے لیے ایک دن ایک ہزار سال سے بھی زات ہے یہ ہماری بے خبری ہے یہ ہماری بے حصی ہے جو آج ہمیں ہمیں ان چیزوں سے غافل کیے ہوئے ہیں اگر آپ پڑھیں اخوان المسلمون کے حالات اور آپ زینب الغزالی کے حالات پڑھیں زینب الغزالی کی حالات کہ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا ایک سیل میں دھکیل دیا اور اس میں جنگلی کتے تھے اور کہتی ہیں کہ مکمل اندھیرہ تھا اور ان کتوں کے بھونکنے اور ان کے چنگھاڑنے کی آواز دی اور وہ کتے میرے جسم پر ایسے جھپٹے اور کہتی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور کہتی ہیں جب وہ کتے مجھ پر جھپٹ رہتے میری زبان پر صرف آیت کرسی جاری تھی اور ان کتوں کے بھونکنے اور ان کے شور اور شغل وہ سب جب خاموش ہو گئے اور باہر سلامت تھا اور میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی بھی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ جنگلی کتے چھوڑ دی جاتے اور آپ کبھی زینب الغزانی کے حالات پڑھیں اخوان کے قربانیوں کے ردھاتیں پڑھیں یہ صحاب لخدو تو جلا کے خاک کر ختم کر مٹا دیتے تھے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے تھے آج مردوں میں چھوڑتے جیتوں میں چھوڑتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت کے رودات کو پڑھنے خبرگیری سے دل کی نرمی سے پڑھ کے اللہ امت کے لئے قسرت سے دعائیں کرنے اور امت زیادتی کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کا ضابط دنیا میں مومنوں کو جلاؤ گے تو اللہ تمہیں آخرت میں جلائے گا مشکین مکہ کو جھنجوڑا جا رہا ہے تم بھی کی جاری ہے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے جنت کا تذکرہ کر کے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گے یہ بہت بڑی کامیابی اب پھر یقین دلایا جا رہے اللہ کی پکڑ جو دنیا میں تمہیں پالتا ہے پوستا ہے نشو نما کرتا ہے ربوبیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کو تمہیں کھلاتا پھلاتا ہے اگر تم پر کوئی سختی کرے گا اس کی پکڑ بڑی سخت وہ پہلی بار اور برطر ہے اور جو چاہے کر ڈالنے والا کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فیرون اور سمود کے لشکروں کی مگر جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے مگر ان جھٹلانے والوں سے ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر لوح محفوظ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن یہ قرآن تو اللہ نے حفاظت سے نازل کیا نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اگر حفاظت سے تمہارے ہاتھوں تمہارے گھروں تک پہنچا دیا اس کے بعد اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو تمہارے نام ماننے سے اللہ کا کچھ نہیں پگڑے گا اگر تم اپنے نفس کو اس کا تابع کر لوگے تو تمہاری خرط بگڑ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 کی حدیث کی الفاظ ہیں حدیث قدسی میں اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے اگر تو تابع ہو جائے گا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے سبحان اللہ اللہ کی چاہت کے تابع ہونے والا خوش نصیب بنا دے لہی اگر تو تابع ہو جائے گا اس کے جو میری چاہت تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور اگر تو تابع ہو گیا اس کے جو تیری چاہت ہے اگر تو تابع ہو گیا اس کے جو تیری چاہت ہے تو پھر میں تجھے الجھا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے دنیا الجھی ہی تو پڑی اپنی چاہت وں میں اللہ کی بات سچی ہی ہے میں warz دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے اور ہوگا وہی میری چاہت ہے دنیا میں نہ uldو اپنی چاہت وں میں نہ uldو اپنی چاہت وں میں cejنے سے کیا ہے حدیث سمجھارے ہے اپنی چاہت وں میں نہ uldو اللہ کی چاہت وں میں لگ جاؤ اپنی چاہتوں میں الجھو گے اللہ تمہیں انہی کا بنا کے رکھ دے گا تمہیں تمہاری خواہشات کا غلام بنا دے گا تمہیں تمہاری خواہشات کو تمہارا خدا بنا دے گا اور ملے گا تمہیں کیا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے تمہیں ملے گا وہی جو اللہ چاہے گا اپنی مرضی سے تم کچھ لے نہیں سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے اپنے نفس کو اللہ کی چاہت کے تابع کر لو اپنی خواہشات کو اپنی عرضوں کو اپنی تمناوں کو اپنی محبتوں کو اپنی فکروں کو اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے تابع کر لو اور پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہاری چاہت ہے اللہ ہمینی آسالو کا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا ربنا لا تزی قلوبنا مرد اس حدیتنا وحب لنا ملہ دنکر رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین